بیگم کلسوم نواز کی طبیعت نہیں سمجھی شہباز شریف اور حسین نواز کی حال اسٹری کلنک میں آیادت حسین نواز کہتے ہیں ڈاکٹر کچھ نہیں بتا رہے شہباز شریف نے کہا اچھی خبر یہ ہے کہ کوئی بری خبر نہیں نواز شریف اور مرم نواز کی لندن سے وطن واپسی موقع خبر فیصلہ کلسوم نواز کی صحت سے مشروط احتساب عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست دی جائے گی بیگم کلسوم نواز کی ناساس طبیعت نون لیگ کی انتخابی تیاریاں متاثر ہونے لگیں ٹکٹوں کے اجراع کا معاملہ بھی لٹک گیا خواجہ سراؤں کو شناختی کار کیوں نہ جاری ہوا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میعہ سکود نوٹس کی سما چیف سیکرٹری اور متعلقہ حکام پیش انتخابی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا آج آخری دن انہیں 153 سے شاہد حاکان عباسی امران خان رائشہ گللائی کے کاغذات کی بھی جانچ پرتال امران خان کے خلاف اعتراضات پر سمات جاری کپتان آئینہ باب الہوان مومن وکیل رائط جمع الپیش تیریک انصاف کا آج شیرمن نادرہ کے خلاف الیکشن کمیشن میں جانے کا فیصلہ نون لیگ کو الیکشن کے لیے ڈیٹا فراہم کرنے کا الزام نادرہ نے یہ الزام مسترد کر دیا ترجمان کا کہنا ہے کسی قسم کا ڈیٹا کسی بھی سیاسی پارٹی کو نہیں دیا گیا تیریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ٹرکٹو کے معاملے پر پاکی راہنما آمنے سامنے ڈاکٹر زرکا نے منظر حکم کے کاغذات نامزرگی چالنج کر دیئے دہری شہریت کی حامل ہونے کا الزام گجرات کا زمیندار طاقت کے نشے میں انسانیت بھول گیا محنت کش علی رضا پر بدترین تشدد ٹانگیں اور بازو توڑ ڈالے زمین کے تنازع پر تشدد کیا گیا والد کا بیان کھرانچی میں سنسپٹ کے مقام پر سمندر میں ڈوبنے والے کا ایک نوجوان کی لاشت کار لی گئی فراس کے والدین غم سے نڈھال دوست اسامہ کی تلاش کا کام جاری عید کے دوسرے دن دونوں دوست کمندر میں نہاتے ہوئے ڈوبے عید پر دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام پشاور کے تاتارہ پاک سے بارود سے بھرا بیک برامت بوم ڈسپوزل سکارڈ نے بارود ناکارہ بنا دیا عید کے تیزے دن بڑی تباہی کا منصوبہ بنایا گیا باچہ خان ایرپورٹ سے کردن تنجن کا اہم کمانڈر بہادر خان بھی گرفتار گھوٹ کی میں تیز رفتار گاڑی نہر میں جا گری خواتین سمیت تین افراد دوگ گئے دہاتیوں کی اپنی مدد آپ کے تحت دوگنے والوں کی تلاش جاپان کے شہر اوساقہ میں چھ ایش آریہ ایک شدت کا ززرہ امارتیں لرز اٹھیں کئی کو جزوی نقصان ززرے میں تین افراد جان کی بازی بھی ہار گئے دوری مون ہٹا یا مومو ہٹا تھاکور صاحب کامو ایسا ہے جو موٹرسائی کے لئے کیک خواتی دل دھڑ کے میں تم سے یہ کئی سے کا ہوں کہتے ہیں میری نظر شکریہ تمہاری جیسی دولہ نے شاتی کے رات میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو میں اُلٹو با جی لگا کر دکھا ہوں مومو جی کچھ سمجھا ہے ہی نہیں سنے آپ کا اور ہینا جی کا عشق چل رہا ہے دنوں سے اگر نہیں یقین تھی میری آلت میں گھلتا سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار سیاست پاک تین ہزار ہوربہ کلومیٹر کے رکھ پگوات محید نومبر سے مہی تک آدھا سال پاک برک سے ڈھکا رہتا ہے پھر بھی دلوں میں ہے چاہت آج ایو کا دن ہے یا دورے مون ہٹ ہے یا مومو ہٹ ہے موسیقی تھاکور صاحب کھمو ایسا ہے جو موٹر سائل کیلئے کیک ہوتی ہے دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں کہتے ہیں میری نظر شکریہ تمہارے جیسی دولے ہیں شاتی کے راتھ میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو میں الٹو بازی لگا کر دکھا ہوں مومو جی کچھ سمجھا ہے ہی نہیں سنے آپ کہاں رہی ہنہ جی کا عشق چل رہا ہے دنوں سے اگر نہیں یقین تھی میری آلت پہ لگ دیکھئے پروگرام افرا زفری 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں موسیقی مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا ہوں بیٹچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے بہت کبھو اور نواز شریف امو یا سنیاں میں ہوں آپ کی خواست شزاب دی ایس اچو شبان میں دوزن سے دیکھتا ہوں مجھے سادشی دا زر کا تک آج دوکعون آج پرادن آج اید کا دن ہے یہاں دوریمون ہیٹ ہے یا مومو ہیٹ ہے کھاکر صاحب کھا مو ایسا ہے جیسے موٹر سائکل لیے کیک ہوتی دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں کہتے ہیں میری نظر شکریہ تمہاری جیسی دولنے شاتھی کے رات میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو میں اُلٹا بازی لگا کر دکھاؤں مومو جی کچھ سمجھائے ہی نہیں سنے آپ کا اور ہینہ جی کا عشق چل رہا ہے دنوں سے موسیقی آج ایو کا دن ہے یہاں دورے مون ہٹ ہے یا مومو ہٹ ہے تھاکور صاحب کھا مو ایسا ہے جیسے موٹر سائی کے لیے کیک ہوتی دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں کہتے ہیں میری پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں ڈوانی فور نیوز اور میں ہوں فرقہ وحیر اور میں ہوں ایک رہا رہا ہے بلچنگ کی آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شہر کو بیوی کو خوش کرنا مہنگا پڑ گیا بیوی سے شرط لگا کر نہر پار کرنے والا شہر زندگی کی وادی پار کر کے موت کی وادی میں جا پہنچا شہر ڈوب ترہا اور بیوی ویڈیو بناتی رہی ڈوبنے والے شخص کی لاش تحال نہیں مل سکی ہے تو آپ کو بتائیں کہ زندگی کی بازی ہار گیا شہر کو اپنی بیوی کو خوش کرنا مہنگا پڑ گیا اسی پھر بات کریں گے اپنی نمائندے سمیل اللہ سے سمیل اللہ بتائے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور بیوی کا کیا کہنا ہے یہ بلکل یہ بہت ہی افسوس تاک واقعہ جو ہے اکارا کی نہر لوئے باہر میں پیش آیا جہاں پہ عید کی موقع پہ عید کی خوشیاں کٹھیں منانے کے لیے نکلنے والا جوڑا جو ہے وہ نہر کی طرف نکلا اور وہاں پہ بیوی کے ساتھ جو ہے اس بیوی نے اسرار کیا کہ آپ نہر پار کر کے دکھائیں تو اس نے پہلے ایک بار نہر پار کی اور اس کے بعد واپس آیا بیوی کے پاس اور بیوی کو دوبارہ اسرار پہ اس نے کہا دی اب ویڈیو بنائے تو بیوی ویڈیو بناتی رہی اس نے دوسری بار نہر میں چھلانگ لگا دی اور وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے اس کی آکھوں سے اوجل ہو گیا اور اس کے سامنے ڈوب گیا یہ بہت ہی افسوس مارک واقعہ پیش ہے ہکارہ پہ اور یہ انتالیس تھی آکر ہیشی بتا جاتا ہے سامل اس کا نام ہے جو کہ عید کے موقع پر سیار کرنے کے لیے دونوں بیوی نکلے تھے اور یہ اب اس کی بیوی کو بالکل ہوش نہیں آ رہا اور وہ غم میں ڈوبی ہوئی ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا وہ کسی کو پہچاننے کی بھی کوشش کرتی ہے تو پہچان بھی نہیں رہی بہت دکھ میں ہے اس تیم پورا خالدان ان کا جو کہ نیر پہ گئے اور عید کی خوشیاں جو وہ ماتے میں بدل گئی ٹھیک ہے بہت شکری آپ کا تفصالات کے لیے اور اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف دائر درخواست پر سمات مکمل ہو گئی سمات پاکستان چیف جسٹس اینڈ ڈیموکریٹی پارٹی کی درخواست پر ہوئی عمران خان کی وکیر بابا روان نے سمات کلپک موخر کرنے کی درخواستی جبکہ ریٹرننگ افسر نے بابا روان کو آج ہی پیش ہو کر دلائل دینی کی ہدایت کر دی ہے اس حوالے سے مزید ہم جانیں گے اپنے نمائندے احتشام قیانی سے احتشام قیانی کیا احترازات لگائے گئے ہیں اور کیا بابا روان پیش ہوں گے دیکھیں 53 سے پاکستان جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے جو امیدوار ہیں عبدالوہاب بلوچ ان کی جانب سے احترازات لگائے گئے تھے چیلنج کیے گئے تھے عمران خان کے کاغذات نامزدگی انہوں نے موقف اپنایا تھا کہ عمران خان کی ایک بیٹی ہے جو ٹیرن وائٹ اس کو انہوں نے کاغذات نامزدگی میں شو نہیں کیا پاکستان میں وہ اپنی اس بیٹی کو تسلیم نہیں کرتے اس حوالے سے آج ان کو ریٹرنگ افسر کی جانب سے طلب کیا گیا تھا ان کے جو وکیل ہیں شیخ حیث الدین وہ پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے دلائل اپنے مکمل کر لیے ہیں جس میں انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ اس حوالے سے تمام تر دستاویزات ہم نے حاصل کیے ہیں انہوں نے امریکی عدالت کا ایک فیصلہ بھی ساتھ لگایا ہے اور یہ بھی دستاویزات ساتھ لگائے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے جو خالہ تھی ٹیرین وائٹ کی اس کا گارڈین مقرر کیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے یہ تمام دستاویزات انہوں نے ریٹرنگ افسر کے سامنے پیش کیے اور یہ موقف اپنایا کہ عمران خان غزالہ ساتھ نے کاغذات نامزد کی واپس لے لئے ہیں وجہ دوسری شادی ہے یا کچھ اور یہ جاننا باقی ہے اس سے کبھر خوادہ ساتھ رفیق نے اپنے کاغذات مہرہ شفیق سے دوسری شادی کو ظاہر کیا تھا اب اس حل کے سے ہمائی و اخترنے کاغذات جمع کراتی ہیں آپ کو بتائیں کہ خوادہ ساتھ رفیق کی اہلیہ نے اپنے کاغذات نامزد کی واپس لے لئے ہیں دوسری شادی پر ان کی یہ ناراض کی ہیں جو ہے اسے ڈیکلیئر کر دی تھی اس کے بعد غزالہ ساتھ نے اب کاغذات واپس لے لئے ہیں تو مختلف شہروں میں کاغذات نامزد کی کی جانچ پرتال کا عمل جاری ہے گجرہ والا میں بھی کاغذات نامزد کی پر داخل ہونے والے اعتراضات پر بحث جاری ہے اور اس حوالے سے ہم جانیں گے اپنے نمائند شفقت امران سے اور پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری نمائندہ علینا گجرہ والا کا رکھ کریں گے شفقت امران بتائیے گا یہاں پر تارک اور امتیاز صفتر وڑائش کے اعتراضات پر بحث جاری ہے جی بلکل آج عید کے تیسی روز انتہائی اہم حلقوں کے جو کاغذات نامزد کی ہیں ان کی جانچ پرتال کا عمل جاری ہے اور ریٹرننگ آفیس سر کی عدالتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اہم حلقیں ہیں خصوصاً اینے ایٹی اور ایٹی ون جس میں جو ہے وہ میاں تارک محمود کے خلاف جو ہے وہ امتیاز صفتر وڑائش نے اعتراضات داخل کیے تھے آج جو ہے وہ امتیاز صفتر وڑائش کے خلاف جو ہے وہ اہم اعتراضات جو ہے وہ لگائے گئے ہیں دس کے قریب اعتراضات ہے جس کی کوپی میرے ہاتھ میں اس کے علاوہ ریٹرنگ آفیس سر کی عدالت میں جو ہلکہ اینے ایٹی ہے جس میں خورم دستگیر خان صاحب ہیں اور ان کے مدد مقابل پی ٹی آئی سے خواجہ سالے ہیں ان کے ایک آگزات نامزدگی پر بھی جو سکروٹ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کے خلاف اعتراض لگائے گئے کہ تقریباً خواجہ سالے جو ہیں وہ ساڑھے چار کروڑ پی کے ڈیفولٹر ہیں تو اس طرح جو اسی طرح پی پی کا جو دونوں ہلکے ہیں جس طرح ایسے حمید اور ان کے جو مقابلے میں ہیں امیدوار انہوں نے ایک دوسرے پر اعتراضات لگائے ہیں ایسے حمید پر انہوں نے جب نواز شریف کی آمید ہوئی تو ان پر جو وہ ڈالر نچھاور کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کی منی ٹریل دی جائے کس طرح انہوں نے غیر ملکی کرنسی جو ہے وہ رکھی ہے تو گجرانوالا کی ریٹرننگ آفیسز کی عدالت میں انتہائی اہم سامات ہو رہی ہے ان سامات پر جو ہے وہ فیصلہ آج سنایا جاتا ہے یا فیصلہ کل سنایا جاگا کیونکہ کل تک ہی آخری تاریخ ہے تو اس طرح یہاں پر جو ہے وہ تمام عدالتوں میں جو امید وار ہیں وہ آمنے سامنے دوسرے خلاف پر ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا پشاور میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے انیلا شاہین ہمارے ساتھ موجود ہوں گی انیلا بتائی گا کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا عمل آج تیسرے دن یہاں پر شروع ہو چکا ہے جانچ پرتال کا جو مرحلہ ہے اس کو دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے آج چٹی کے روز بھی الیکشن کمیشن کے آفس میں جانچ پرتال کا سلسلہ جاری ہے اب سے کچھ دیر پہلے پانچ خواتین جن کا تعلق تین کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے قومی وطن پارٹی اور ایم ایم اے کی خاتون ناہید یونس کے کاغذات نامزدگی درست قرار پائے ہیں اب تک مجموعی طور پر سنتالیس خواتین کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا چکے ہیں اور تمام کے تمام وہ درست قرار پائے ہیں جانچ پرتال کا سلسلہ ہے وہ کل شام تک جاری رہے گا کل لس آوے زان کی جائے گی اور اس کے خلاف اپیلوں کے لیے بائیس جن کی تاریخ رکھی گئی ہے کہ جن جن کے کاغذات نامزدگی اگر مسترد کر دیے گئے ہیں یا اعتراضات ہیں ان پر تو وہ بائیس جن تک اپنے جو اعتراضات اس کے حوالے سے اپیلیں جمع کروا سکتے ہیں تو اب تک تو یہی سلسلہ ہے کہ بارہ جن سے لے کر کل شام تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا مجموعی طور پر جو خواتین کی تعداد ہے سنتالیس کے قریب اب تک یہاں پر جو خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے وہ تمام کے تمام کلیر کروا لیے گئے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کی امیدوار شاندانہ گلزار اور اس کے ساتھ ساتھ نورین فاروق کے کاغذات نامزدگی وہ درست قرار دیے گئے ہیں جبکہ صبح اسمبلی کے لیے نادیا شیر اور ناہی دیونس کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ درست قرار پائے ہیں تو ابھی بھی سلسلہ جاری ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کل شام تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کل شام کو فائنل لسٹ آویزہ کی جائے گی جس کے حوالے سے جو احترازات پر اپیلوں کے لیے ہے وہ 22 یون کی تاریخ دی گئی ہے وہ 22 یون کو جمع کروا سکیں گے جی شفقت یہ بتائی گا آخری کیا تاریخ دی گئی ہے ریٹرننگ افسران کو یہ تمام جو سلسلہ ہے اسے مکمل کرنے کی آجی جس طرح جو ڈیٹ ہے وہ تو انیس تاریخ دی گئی ہے ریٹرننگ افسرز کو تاکہ عدالتوں میں جو احترازات اس پر بڑی اہم بیس ہے کیونکہ تمام جو امیدوار ہیں انہوں نے ایک دوسرے پر جو ہا وہ تاپر توڑ الزامات لگائے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نون لیگ کے کچھ امیدوار ہیں انہوں نے اپنے ہی سابق جو جنہوں نے نون لیگ میں ہی تھے چھوڑ کر تحریک انصاب میں آئے تو ان کے خلاف الزامات لگائے ہوئے ہیں اسی طرح تحریک انصاب میں ایسے امیدوار ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملی تو انہوں نے اپنے ہی امیدوار کے خلاف جو ہوا الزامات آئیت کر دیے ہوئے ہیں ان پر ایک لمبی جو ہے وہ فرست ہے کیونکہ آج جو ہے انتہائی اہم سمات ہے ان کا کہنا ہے کہ آج ان اترازات پر جو ہے وہ ہر صورت میں بیس مکمل ہوگی ہو سکتا ہے آج ہی اس کا فیصلہ سنائے جائے نہیں تو کل کی تاریخ ہے انیس تاریخ جو ہے وہ آخری تاریخ ہے اس میں جو تمام اترازات پر جو ہے وہ فیصلہ سنائے جائے گا انتہائی اہم امیدوار ہیں ہلکے کے گجرنوالا جو شہری ہلکہ ہے این ایٹی وان ایٹی اس کے ساتھ سا جو دوگر جو نشیرہ ویرکان کے ہلکے ہیں ان پر جو امیدوار ہیں تاریخ انصاف کے جو امیدوار ہیں ان پر یہ اترازات آئیت کیے گئے ہیں شفقت رہیلہ شاہین ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہے گا اور اب کوئٹا کا رکھ کریں گے وہاں پر بھی کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا عمل ایت کی چھٹیوں کے بعد آج دوبارہ شروع ہوا ہے 24 نیوز کے نمائندے رزوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رزوان سعید یہاں پر کتنے ایسے امیدوار ہیں جن کے کاغذات نامزدگی پر ایترازات ہیں آجی ایسا ہے کہ عید کی دو چھٹیاں ہوئی اس کے بعد ایک بار پھر کاغذات نامزدگی کے جانچ پرتال کا عمل شروع ہو گیا اگر ہم مجبوئی طور پر بات کریں تو قومی سیملی کی 16 نشستوں پر اس وقت 435 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں جبکہ سبائی سیملی کی 50 نشستوں پر 14 سو سے زائد امیدوار جو ہیں وہ مدے مقابل ہے خواتین کی 11 نشستیں ہیں سبائی سیملی میں جس پر 11 جو خواتین انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں قومی سیملی کی چار نشستوں پر 36 امیدوار اس وقت تک جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں جانچ پرتال کا عمل جاری ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بلستان میں جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ اس وقت تک جو ہے وہ اعتراضات کے حوالے سے انفرمیشن شیئر نہیں کی جاری ان کے جو الیکشن کمیشن کی جو ترجمان ان کا یہ کہنا ہے کہ انیس تاریخ جب یہ جانچ پرتال کا عمل مکمل ہوگا اس کے بعد ہی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس وقت تک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیدوار یہاں پر آرے ہیں جنہیں کال کی جاری اور اعتراضات کے حوالے سے وہ جو ہے وہ اپنے یہاں پر الیکشن کمیشن میں آرہے ہیں جانچ پرتال کا عمل جاری ہے اس وقت تک جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین اور اقلیت کی جو نشستیں ہیں ان کے لیے جو امیدوار سامنے آئے تھے ان کے اعتراضات کا جو جانچ پرتال کا عمل ہے وہ اس وقت جاری اور امیدوار جو ہے جو اگر جو کے ہاں پر آرہے ہیں اور اپنی جانچ پرتال مکمل کروا رہے ہیں ٹھیک بہت شکریہ رزوان کوئٹا سے شفقت امران گجروالہ سے اور انیلہ شاہین پشاور سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تو کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا آج آخری روز ہے لاہور میں انہیں 131 میں امران خان کے کاغذات کی پرتال ہوگی جسٹس پارٹی کے مدثر احمد نے امران خان کے کاغذات پر اعتراض زیادہ دائر کر رکھے ہیں امران خان کی جگہ ان کے وکیل آج عدالت میں پیش ہوں گے قومی اسمبلی کی 43 سبائی کی تیس نشستوں کے لیے 992 کاغذات موصول ہوئے ہیں اس حوالے سے مزید ہم جانیں گے اپنے نمائندے شاہین اتیق سے شاہین اتیق بتائیے گا جانچ پرتال کا آج آخری روز ہے جی آج ریٹرننگ افسروں کے پاس امید والوں کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا آج آخری روز ہے اور آج تمام ریٹرننگ افسر جو ہیں وہ عید کی تاتیلات کے باوجود جو ہیں وہ اپنی عدالتوں میں موجود ہیں اور انہوں نے امید والوں کو یہاں پر جو ہے وہ بلا رکھا ہے امید وال جو ہیں جن کو نوٹس جاری کیے گئے تھے وہ یہاں پر آ رہے ہیں انہوں نے ایک سو اکتیس جو یہاں لاہور کا اہم حلقہ کرا دیا گیا ہے اور یہاں پر عمران خان اور جو پی ٹی آئی کے چیرمن ہیں ان کے درمیان اور خواجہ ساد رسیق جو ہے مسلمی قنون کے ان کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے موقع پر اطرازات بھی جو ہے وہ اسے یہاں پر جراب لگائے گیا عمران خان کے مقابلے میں جسٹس دیموکریٹک پارٹی کے مدسر احمد ہیں انہوں نے یہاں پر اطراز عمران خان پر یہ لگایا ہوا ہے کہ عمران خان 62 اور 63 کے اوپر جو ہے بہت شکریہ شاہی نتیق آپ کا سپریم گوڑ لاہور اجسٹری میں خاضر سراؤن کو شناختی کارٹ کے حصول سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سمات چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکر نصار نے خاضر سراؤن کو پندرہ یوم میں شناختی کارٹ کی فراہمی کے حوالے سے کمیٹی قائم کر دی ہے تو آپ کو بتائیں کہ یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے اس خود نوٹس لیا چیف جسٹس آف پاکستان نے خاضر سراؤن کو شناختی کارٹ نہ ملنے پر اور اس سے متعلق جو ہے وہ کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے پندرہ یوم میں شناختی کارٹ کی فراہمی کے حوالے سے کمیٹی قائم کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آج یہ سماک ہوئی خاضر سراؤں کو شناختی کارٹ نہ ملنے کے اوپر جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اسکد نوٹس لیا اور اس کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس بھی دیئے چیف جسٹس آف پاکستان نے خاضر سراؤں کو پندرہ یوم میں شناختی کارٹ کی فراہمی کے حوالے سے کمیٹی بھی قائم کر دی ہے اہم پیش رفت ہے خاضر سراؤں کو شناخت دینے کا یہ معاملہ اور شناختی کارٹ نہ ملنے کی وجہ سے اسکد نوٹس لیا چیف جسٹس آف پاکستان نے اب آپ کو بڑا حراستے چلتے ہیں جمعان تحریک انصاف آواز چودری پس کانفرنس کر رہے ہیں قابل مضمت بات ہے لیکن بارک اس کو دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملہ کیسے چلتا ہے دوسری اہم بات یہ ہے الیکشن پروسس اپنے عبروج کے اوپر ہے کال حتمی دن ہے سکروٹنی کا اور اس کے بعد کینیڈیٹس ہوں ہیں وہ اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو جائیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ نگران پرائم منسٹر کو ہم نے پہلے حتمی لکھا تھا چیف منسٹر اور الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے کہا تھا اور ہم نے پوائنٹ اوٹ کیا تھا کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹس ہیں جو نگران حکومتیں ہیں وہ بہت آہستہ چل رہی ہیں ان کی جو کارکردگی ہے الیکشن پروسس تو ساٹھ دن کا کل الیکشن پروسس تھا ان کے پاس ابھی تک یہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشنز کوئی طرح جو ہے وہ پنجاب میں اور سندھ میں نہیں کر سکی ہیں تبدیل اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے خیبر پختونخواہ میں تو پولیس پہلے ہی ڈی پلٹی سائز تھی تو وہاں تو اتنا فرق نہیں پڑتا ڈی سی ایس پی کے اوپر بھی کوئی پارٹی کی اس طرح کے لائلسٹ نہیں بیٹھے ہوئے تھے پنجاب اور سندھ میں تو مسئلہ یہ ہے کہ لائلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تو جو ورکرز ہیں ان کو بھرتی کیا گیا ہے ان کو سرکاری میں عوضے دیئے گئے ہیں وہ اب ڈی سی ایس پی بن کے لگ گئے ہوئے ہیں سو جب تک یہ آپ سسٹم جو ہے اس کو شیک اپ نہ کرے ڈی جی انٹی کرپشن کو آپ دیکھئے ڈی جی انٹی کرپشن وہ صاحب ہے پنجاب میں جن کے اوپر خود عمران خان خود جوڈیشل کمیشن بات کر چکا ہے کہ وہ پچھلے انتخابات کو رک کرنے میں منلوث ہیں بگیڑے مظفر رانجا وہ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے اسی طرح سے جو اعتراضات ہم نے اٹھائے تھے باقی لوگوں کے اوپر ان کے اوپر بھی الیکشن کمیشن نے ابھی تک کان نہیں دھرا ہے اور جو امپورٹنٹ قریبی لوگ ہیں نواز شریف اور پی ایم ایل این کے وہ ابھی تک اپنے عوضوں کے اوپر براجمان ہیں اور یہ جو معاملہ ہے جو بیروکریسی کا ری شفل نہ ہونا ہے اور بہت سلو ہونا ہے اس کے نتیجے میں ایک انتخابات کی جو شفافیت ہے اس کے اوپر حرف آ رہا ہے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیر ٹیکر گورنمنٹس کو اس معاملے میں جلدی بٹھنی چاہیے اور جو انتظامی تبدیلیاں ہم ان سے تبقہ کرتے ہیں وہ جلدل جلد جو ہے وہ آنی چاہیے اب تیسرے اور اہم ایشو کی طرف میں آنا چاہتا ہوں ایک صاحب ہے ان کا نام ہے افتخار چودری یہ جوکر اس پیک سے نکلا ہے تاش کے اس پتوں سے ہی جوکر نکلا ہے جس سے پہلے ایک بیگم نکلی تھی وہ بیگم یعنی رہام خان دوبارہ پیک ہو گئی ہے اور اب یہ جوکر سامنے آ گیا ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا گندہ ترین آدمی مانا جاتا ہے جس کا کریکٹر جس کی تمام تر جو معاملات ہیں اس کے گوا خود اس کے پیرز ہیں اس کے اپنے جج سائبان ہیں وہ آج عمران خان کے خلاف سازش میں ایک مہرے کے طور کے اوپر دوبارہ رائیوینڈ کا کام کر رہا ہے مجھے افسوس ہے کہ سیاست کو گندہ کرنے میں اس طرح کے گندے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے جن کا اپنا کوئی قد نہیں ہے وہ صرف دوسروں پر گند اچھال کر بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ افتخار چودری کون ہے یہ افتخار چودری وہ ہے جس نے دوہزار تیرہ میں ایک معاہدہ کیا نون لکھ کے ساتھ اور خلیل اور ایمان رمدے اے زیڈ کے شیردل یہ کمیٹی بنی رائیوینڈ میں جنہوں نے دوہزار تیرہ کے انتخابات کو نواز شریف کے حق میں داندلی زدہ کرنا تھا لکھ کرنا تھا اس کو وعدہ کیا گیا نواز شریف کی طرف سے کہ میں صدر بنائیں گے آپ کو چیف جسٹس بننے کے بعد بعد میں جب ان کو نواز شریف حسب معمول حسب توقع حسب روایت اپنے وعدے سے مکر گئے اس وقت پھر یہ ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے نواز شریف کے اوپر بھی کچھ دن جو ہے وہ باتیں کی اب دوبارہ جب ریحام خان کا ڈراما فلوپ ہوا تو افتخار چودری کو اس دبے سے نکالا گیا اور اس افتخار چودری کو سامنے رکھا گیا ہے عمران خان کے اوپر گاندو چھالنے کے لئے یہ وہ صاحب ہیں جن کے کریکٹر سے پوری دنیا واقف ہے کیعنی کون باپ اپنے بیٹے ترجمان طریقین صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے ہیں آج اید کا دن ہے یہاں دوریمون ہٹا ہے یا مومو ہٹا ہے تھاکر صاحب کمو ایسا ہے جیزو موٹر سائل کے لئے کیک ہوتی دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں کہتے ہیں میری نظر شکریہ تمہارے جیسی دولانے شادی کے راتے میاں کو کہہ رہی ہوتی آپ کو میں الٹا با جی لگا کے دکھا ہوں مومو جی کچھ سمجھائے ہی نہیں سنویں آپ کا اور ہینا جی کا عشق چل رہے ہیں اہت دنوں سے اگر نہیں یکیتن میری آلت میں دیکھئے دیکھئے پروگرام افرا زفری عید کے پہلے اور دوسرے دن رات دس پچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کون کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آفیزو لکھیں آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام نواز شریف نواز شریف نواز شریف نواز شریف ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیرہ بچ کر ٹین منٹ پر سیف ٹینی فور نیوز ایج ری پر آوازوں کے شروع مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہل تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرا ایٹ ایٹ میں سیکھ یہ پروگرام نسیم زہرا ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر سیف ٹھولی فور نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکرم دائک آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گزرشتہ روز ہاک سپیس اینس پیٹ پر سمندر میں ڈوبنے والے دوسرے نوجوان اسامہ کی لاش بھی نکال لی گئی 22 سالہ اسامہ اور فراز گزرشتہ روز سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے تھے آپ کو بتائیں کہ افراز کی لاش آج سپ سمندر سے نکال لی گئی تھی رسکی آپریشن کیا گیا اور اسامہ کی لاش بھی نکال لی گئی ہے گزرشتہ روز افسوسناک واقعہ پیش آیا کراچی ہاکس بے پر نہاتے ہوئے یہ دو نوجوان جو تھے ڈوب گئے تھے رسکی آپریشن شروع کیا گیا لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی اور آج سپ لیڈ ملی جب افراز کی لاش کو نکالا گیا اس کے بعد ایک اور کامیابی اور اسامہ کی لاش کو بھی رسکیو کر لیا گیا ہے ملک میں عید کے تیسے روز کون کون سے حادثات پیش آئے یہ ریپورٹ دیکھئے اس پر عید کے تیسے روز بھی ملک کے مختلف حصوں میں متعدد حادثات پیش آئے خیرپورٹ نڈو مستی کے قریب وین اُلٹ گئی جس کے بائیس ایک بچہ جام بھگ جبکہ آٹھ افراز زخمی ہوئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پشاور میں تباہی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا تاتارہ پارک کے آہاتے میں بیک میں چھپائے گئے ایک کلو وزنی بارودی مواد کو بی ڈی یو نے ناکارہ بنا دیا بارودی مواد کو نامعلوم افراد نے بیک میں چھپا کر پھینکا تھا نوشہرہ میں بچہ نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا تلاش کری ریس کی آپریشن جاری ہے پشاور کے پاجہ خانہ ائرپورٹ پر ایف آئی اے نے کاروائی کرتے ہوئے کل اضم تنظیم کے اہم کمانڈر کو گرفتار کر لیا ملزم بہادر خان بھولیا بدل کر دبائی فرار ہو رہا تھا مردان میں ڈاکو نے واپڑا اہلکار کو پھانسی دیکھر کر دیا ڈاکو سونا پیسے اور نقضی لے کر فرار ہو گئے پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ٹوٹکی کے علاقے کازی واہ میں تیز افتار گاڑی نہر میں جا گری حادثے میں دو خواتین سمیت تین افراد دوب کر ہلاک ہو گئے وادی دیلم میں درجن و طلبہ کو نگلنے والے دریاء پر شہریوں نے آرزی پل قائم کر دیا ہے ناکس تعمیر کے باعث پل پھر کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے سیاہوں کا کہنا ہے کہ اس دریاء پر حکومت کو جلد از جلد پختا پل تعمیر کرانا چاہیے تاکہ سیاہ کسی بھی بڑے حادثے سے بچ سکے تاہم مقامی لوگوں نے ایک آرزی پل کو یہاں پر تعمیر کر دیا ہے آرزی پل کسی بھی لمحے دریاء میں گر سکتا ہے اور سیاہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پرانے پل کی جگہ اب ایک نیا پختا پل جلد سے جلد تعمیر کرے تاہم یہ آرزی پل درجن و طلبہ کو نگلنے پر یہ آرزی پل تعمیر کیا گیا ہے اور عید کی بات کریں تو اٹک میں عید کی چھٹیوں اور سہانے موسم سے لطف اٹھانے شہری پارکوں میں پہنچ گئے بچے بھی خوب محضوظ ہو رہے ہیں عید کی چھٹیاں اور حالیہ بارس سے موسم بھی سہانا ہو گیا سہانے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے اٹک کے شہری جاپ پہنچے جنہ پارک میں بچے بھی ہیں بہت حوش بچوں کے والدین کھانی پینی کی اشیاء بھی ساتھ لائے اور پارک میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ حوب ہلا گلا کیا بچوں کو لے کر ہمیں پارک میں آئے ہیں بچے جو ہیں گھر کے اندر بہت تنگ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں عید کا موقع ہے ہمیں پارک میں لے کے جائیں ہمیں جا کر ادھر جھو لے کہ ہم سہر کریں گے پارک میں مختلف سٹالز بھی لگے ہیں اور منافع خود بھی شہریوں کو لوٹنے میں مگند ہیں عید کے تیسے روز بھی مری میں سیاہوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے گرمی کے ستائے شہریوں نے تھنڈے موسم کا مزہ لینے کیلئے مری کا رخ کر لیا شہریوں کا کہنا ہے کہ تھنڈے موسم نے عید کی خوشیاں دوبالہ کر دی ہمارے نمائندے بلال ورک سے مزید جانتے ہیں بلال کتنی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے ہیں گرمی کے ستائے ہوئے شہریوں نے مری کا رخ کر لیا اس وقت میں مری کی مال روڈ پر موجود ہوں اور یہاں پر شہریوں کا حجوم لگا ہے شہری ملک بھر سے شہریوں نے مری کا رخ کر لیا اور یہاں پر عید کی خوشیاں مری میں منا رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں جو لاہور سے آئے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عید کی خوشیاں یہ ہر دفعہ عید مری میں آکے مناتے ہیں یا پہلی دفعہ ہیں یہاں پر ہم دس بارہ سال سے بہت انجائے کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ آئے ہیں اور موسم بھی بہت زیادہ زبردست تھے خوب انجائے کیا ہوئے ہیں اور آپ کو بھی آنا چاہیے یہاں پر جی بلکل جیسا کہ یہ ہر سال مری میں عید بنانے آفتے ہیں اور یہاں پہ ان کا ہی کہنا تھا کہ یہاں پہ موسم بہت زیادہ خوشگوار ہے جبکہ پنجاب اور اسلامباد کے دوسرے علاقوں میں گرمی کی شدت میں دن بر دن اضافہ و تجارہ اس لیے جو لوگوں نے مری کا رخ کرنا شروع کر دی ہے بہت شکریہ بلال اور اب حیدر آباد کی بات کریں تو عید کے تیسے روز بھی بچوں کی سیرو تفریقہ سلسلہ جاری ہے بچے کس طرح اپنی عید بنا رہے ہیں جانتے ہیں اپنے نمائند علی حمزہ سے جی علی حمزہ جی بلکل عید کے تیسرے روز بھی بچوں کی سیرو تفریقہ سلسلہ جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بچوں کے لیے جھولے لگائے گئے ہیں جہاں پر بچے اپنی عیدی خرش کر رہے ہیں مزدار چیزیں بھی کھا رہے ہیں اور جھولوں میں انجوائے بھی کر رہے ہیں میرے ساتھ کچھ بچے یہاں پر موجودوں سے بات کرتے ہیں میٹا آپ پتے گا عید کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں کیا کرنا ہے بچوں کا یہی کہنا ہے کہ عیدی جو ملی اس میں وہ چاڑ بھی کھا رہے ہیں گول کپوں کے مزے بھی اڑا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ان کے علاقے میں جھولے لگائے گئے ہیں اس میں بھی سیرو تفریہ کر رہے ہیں اور اپنے اید کے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں بہت چکریہ ہمزائی سوالے سے ہمیں اپدیٹ کر رہے تھے کچھ مزید خبریں ہوں کہ یہ گھرک کی با ہمارے ساتھ رہیے گا آج اید کا دن ہے یہاں دوریمون ہیٹا یا مومو ہیٹا تھاکر صاحب کموں ایسا ہے جیسے موٹر سائکلی کیک ہوتی ہے دل دھڑکے میں تم سے یہ کئی سے کہوں کہتے ہیں میری نظر شکریہ تمہارے جیسی دولنے شاہدی کے رات میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو میں الٹو پا جی لگا کے دکھاؤں مومو جی کچھ سمجھا ہے ہی نے سنے آپ کا اور ہینہ جی کا عشق چل رہے ہیں اہت دنوں سے اگر نہیں یقین تن میری آلت میں گل دیکھئے پروگرام افرا زفری عید کے پہلے اور دوسرے دن رات دس پچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے ہیں انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے انگرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزولتی ہے آج عوام، عدلیہ اور پوجھ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدیر آتا ہوں بیٹی چپو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یای سوڑیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شیباز میں جب پی دوزل سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھش رہاٹ آجا دوکھون آجا فراد ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقع ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام سوٹا سر بازار ملان لیور مولا فرمو کی آن سپنے والا کوئی نہیں رہا کا دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاحب اچ کر تین یونٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر آج ایو کا دل ہے یہاں دوریمون ہٹ ہے یا مومو ہٹ ہے تھاکر صاحب کام ہوں ایسا ہے جسے موٹر سائکل شفائل چیمپئن جرمن ٹیم اپنے پہلے ہی ماک میں افسد شکست کھا دائی میکسکو نے ایک سیور سے ہرا دیا گروپی نے ترمیہ نے کانسٹا ریکہ کو ایک گول سے شکا سی برازیل اور سوزلن کا کاناس اے اے گول سے برابر رہا فوٹبول وولڈ کپ کے سنسلی آج ایو کا دل ہے یہاں دوریمون ہٹ ہے یا مومو ہٹ ہے تھاکر صاحب کام ہوں ایسا ہے جسے موٹر سائکل لیے کیک ہوتی دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہ ہوں کہتے ہیں میری نظر شکریہ تمہارے جیسی دولانے شاتی کے رات میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو میں الٹوپا جی لگا کے دکھا ہوں مومو جی کچھ سمجھائے ہی نہیں سنے آپ کا اور ہینا جی کا عشق چل رہا ہے دنوں سے اگر نہیں یقین دن میری آلت میں گلو دیکھئے پروگرام افرا زفری عید کے پہلے اور دوسرے دن رات دس پچ کر پین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون ہی پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے ہیں اسلامی جمبوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یہ ٹیرنی آف مجورتی ہے آج آوام آپ کو بتائیں کہ جاپان کے شہر اساقہ میں چھے اشاریہ ایک شدت کا زلزلہ آیا ہے جس سے امارت ان لرز اٹھیں بعض امارتوں کو جزوی نقصان بھی پہنچا زلزلے کی گہرائی سطح زمین سے صرف پندرہ اشاریہ چار کلومیٹر بتائی جا رہی ہے خبر حسائی دارے کے مطابق اب تک تین افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں زلزلے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں ریلوے ٹریکس کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اساقہ کا ائرپورٹ بھی فلائٹ آپریشن مکمل طور پر بند کر چکا ہے آپ نے آگ کے دریاء کا نام تو سنا ہوگا پر شاید ہی کبھی دیکھا ہو مگر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں امریکی ریاست ہوائی سے گزشتہ ماں پھٹنے والے آتشوشان کا لاوہ جو آگ کے ایک دریاء کی شکل میں آبادیاں نگلتا سمندر کی جانب بڑھتا جا رہا ہے لاوے کا یہ تنمزاج دریاء آگ کے گولے بھی اگل رہا ہے تو آپ کو بتائیں کہ آگ کا یہ دریاء ہے ہوائی سے گزشتہ ماں پھٹنے والے آتشوشان کا لاوہ جو ایک آگ کے دریاء کی صورت میں آبادیاں نگلتا سمندر کی جانب بڑھ رہا ہے اید الفطر خوشیوں کا ایسا تہوار ہے جس میں لوگ نہ صرف ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں بلکہ آپس میں اید کی خوشیوں کو دوبالا بھی کرتے ہیں ایسی ہی ایک تقریب سعودی عرب میں منعقد ہوئی جس میں اید کے سبھی رنگ نمائی نظر آئے صفارت خانہ پاکستان اور ہماریل کلپ میل کی جانب سے اید گالا کی تقریب منعقد کی گئی جس میں قائم مقام صفیر سردار خان خاچک کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کے مرد و خواتین نے بھرپور طور پر شرکت کی تقریب میوزک کے تڑکے نے خوب سما باندھا جبکہ مقامی گلوکاروں نے مختلف گانے گا کر تقریب کو چار شان دکا دیئے تقریب میں بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ساتھ شادی شدہ جوڑوں کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے بھی کروائے گئے اور کامیاب ہونے والوں کو انعامات سے بھی نماز آ گیا یہاں پر وقت ہوا ہے گھرک کا ہماری ساتھ رہی ہے آج ایو کا دین ہے یہاں دوریمون ہٹا ہے یا مومو ہٹا ہے تھاکر صاحب کا مو ایسا ہے جہ سے موٹرسائی کے لیے کیک ہوتی دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں کہتے ہیں میری نظر شکریہ تمہاری جیسی دولانی شادی کے رات میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو میں الٹو با جی لگا کے دکھا ہوں مومو جی کچھ سمجھائے ہی نہیں سنے آپ کا اور ہینا جی کا عشق چل رہا ہے اہت دنو سے اگر نہیں یقین تھی میری آلت میں گل دیکھئے پروگرام افرا زفری عید کے پہلے اور دوسرے دن رات دس پچ کر تین منر پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار خیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یہ ٹیرنی آف میزورکی ہے آج عوام عدلیہ اور پاڑھ ایک پیس پر دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بجھ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تمہیں بیٹیچو پوچھو اس میں رونے بھاری کیا بات ہے پاپا جے جیبانو نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف ہمائی آئے سونیا میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سابش رزار آجا دوکھون آجا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیرہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر آوازوں کے شروع مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں سیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ پچھ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اب واقع ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب زب دھوکے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاف دیکھئے پروگرام انکشاف ہفتہ اور اعتوار کی دار دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمر قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹریس ٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صورت سر بازار ملان 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 ہم سبھے والا کوئی نہیں دے رہا دیکھے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر آج اید کا دین ہے یہاں دورے مون ہٹا یا مومو ہٹا تھاکر صاحب کامو ایسا ہے جسے موٹرسائی کے لیے کک ہوتی دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کا ہوں کہتی ہے میری ناظر جے شکریہ تمہارے جیسی دلنے شاتی کے لیے میاں کو کہہ رہے ہیں دنیا کی بلند ترین سطح مرتفع سے متعلق یہ ریپورٹ دیکھئے ریچوں کا مسکن اور اپنی خوبصورتی اور آنائی میں لاسانی ہیں یہاں دنیا کی بلند ترین چوٹیوں اور وسی ترین گلیشر کے علاوہ دنیا کا بلند ترین اور وسی ترین سطح مرتفع دیوسائی بھی موجود ہے بلدستان میں بولی جانے والی شینہ زبان میں دیوسائی کا مطلب ہے دیو کی سرزمی کیونکہ ایک روایت کے مطابق دیوسائیہ نامی ایک دیو کا یہ مسکن ہے اسی نسبت سے اسے دیوسائی کہتے ہیں دیوسائی سطح سمندر سے آسطن تیرہ ہزار پانچ سو فٹ بلند ہے اور اس بلند تری چوٹے شتونگ ہے جو سولہ ہزار فٹ بلند ہے دیوسائی کا کل ربہ تین ہزار مربہ کلومیٹر ہے سال کے آٹھ نو مہینے دیوسائی مکمل طور پر برپ میں ڈھکا رہتا ہے دیوسائی پہنچنے کے دو راستے ہیں ایک راستہ سکردو سے ہے دوسرا اس طور سے ریچ کے علاوہ یہاں مارموٹ نسل کا خرگوش بھیڑیا، لال لومری، ہمالین آئی بیکس، اڑیال اور برفانی چیتے کے علاوہ ہجرتی پرندے جن میں گولڈن ایگل، داری والا اوکاب اور فالکن قابل ذکر ہیں جھیل کا پانی یخبستہ اور اس قدر شفاف ہے کہ اس کے نیچے موجود رنگ برنگ پتھر اور ٹراؤٹس صاف نظر آتے ہیں اور خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں دیگر خبریات تک پہنچائیں آپ کو بتائیں کہ لاہور سے اینے ایک سو اکتیس امران خان کے کاغذات پر اعتراض کا معاملہ امران خان پر ذاتی اعتراضات ہیں امید وار کا آنا ضروری ہے امران خان کل پیش ہوں ریٹرننگ افسر نے امران خان کو کل ذاتی طور پر طلب کر لیا ہے ریٹرننگ افسر کا کہنا ہے کہ کچھ الزمات ہیں جن کا جواب صرف وہی دے سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ امران خان پر ذاتی اعتراضات ہیں اس لیے ان کا خود آنا ضروری ہے یاد رہے کہ لاہور کے اس حلقے میں بھی جسٹس ڈیموکراتک فارتی کے امید وار نے امران خان پر کچھ پرسنل الزامات لگائے جس کے بعد ان کے کاغذات پر اعتراضات کا معاملہ اٹھایا گیا اور ریٹرننگ افسر کا کہنا ہے کہ ان کا جواب انہیں خود دینا ہوگا شاہین اپڈیٹ کیجئے گا ریٹرننگ افسر نے کیا کہا ہے جی ان میں ایک سو اکتین سر کے ریٹرننگ افسر محمد افسر بھنگو کی عدالت میں تحریک انصاف کے امران خان کے کاغذات کی جانچ پرسار کا سلسطہ جاری تھا آج عدالت میں امران خان کی طرف سے بابا ریوان جو ہے وہ اعتراضات کے جواب دینے کے لیے یہاں پر آئے جس پر ریٹرننگ افسر کا کہنا تھا کہ امران خان کو خدا آنا چاہیے تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس وقت مکتے میٹنگ میں مصروف ہے اور انہی دوالوں کو ٹکتیں جو ہے وہ دے رہے ہیں وہ ان کا آنا جو ہے مشکل ہے اعتام عدالت ریٹرننگ افسر نے کہا کہ ان کا آنا اسی ضروری ہے کیونکہ ان کے ذاتیات کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات ہیں اٹھائے گئے ہیں اور اس کا جواب وہ جی بہت شکریہ شاہین اتیق آپ کا عید کے تیسے روز قومی ائرلائن کے چیف ایگزیکٹیو آفسر اور پریزیڈن نیو اسلامباد ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں وہاں پر انہوں نے ائرپورٹ کے معاملات کا جائزہ لیا ڈاکٹر منہ نے نئے ائرپورٹ کے حوالے سے کہا کہ ہر ائرپورٹ کو اقتدائی دنوں میں کچھ مشکلات کا سامنا ضرور ہوتا ہے انتظام یا پوری جانفشائی سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلدہ جلدی مسائل حل کر دیے جائیں محل مصروں ڈاکٹر و چانر ہماری ایسا رویٰ ناوڑی اور فنید فکتہ 90% پسجارات مجھے ہیں بیشترین 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 مجھے ہیں لیکن میں کسی طرح پسجارات مجھے ہیں یہاں ایک ایسا ہے ایسا جانب ایسا ہے اس لئے شروع یہاں ایسا ہے ہمارے ایسا بیشترین بیشترین مجھے ہیں انٹینجنمنٹ کی دنیا کا روک کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ہماری کی باکس آفیس پر انکلیٹیبل 2 کا راج ہے اور ریلیز کے پہلے ہی ویکنڈ پر ریکارڈ 18 کروڑ ڈالرز کما لیے ہیں انکلیٹیبل 2 کا راج ہے انکلیٹیبل 2 کا راج ہے آج ایز کا دن ہے یہاں دوریمون ہٹ ہے یا مومو ہٹ ہے اکر صاحب کموں ایسا ہے جو موٹرسائی کے لیے کیک ہوتی ہے دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہ ہوں کہتے ہیں میری نظر شکریہ تمہاری جیسی دولانینا شادی کے رات میاں کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو میں اُلٹو بازی لگا کے دکھاؤں مومو جی کچھ سمجھا ہے ہی نے سنے آپ کا اور ہینا جی کا عشق چل رہا ہے اہت دنوں سے دیکھئے پروگرام افرا زفری عید کے پہلے اور دوسرے دن رات دس پچ کر پین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں ہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے ہیں انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی آفیزوڑکی ہے آج عوام، عدلیہ اور قوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو بیر سے جمعرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی پر مطبولو میں پاکستان کا اگلا بدیر آتم ہوں بیٹی چپو جو اتنا ہی مزید خبر اور اپڈریٹس کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ریب سائٹ 24 نیوز ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں